ماما ماما اپنا خیال لکھنا ماما جان آپ میری چینطہ مدبریں میں اپنا بہت اچھے سے خیال لکھوں گا پھر مینو چلیا وہاں سے چونگی ہے پھر ایسے ہی مینو چلیا پھر کی گھروں کو رنگ کر کے کافی زیادہ منافق کماتی ہے اے تین ایک چل کے بھلکی سر چل کو اپنا ایک چند آرسا سندر سگر رنگ کروانا ہوتا ہے جاؤ میرے چلیا جاؤ کسی اچھے رنگ کروانے والے کو بلا کر لاؤ مجھے اپنی گھر میں بہت ہی سندر رنگ کروانا ہے اور ہاں میری بار اور سے سنو کسی اچھے رنگ کروانے والے کو ہی لے کر آنا ورنہ تو تمہاری شہر نہیں ایرے مالی میں تو آپ کی موکرانی ہوں میں ضرور کسی اچھے رنگ کروانے والے کو ہی لے کر آنگی آپ پلکل بھی اس بات کی چیزتہ مت کریں یہ بول کر میری چلیا جنگل میں کسی اچھے رنگ کروانے والے کو دھونے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر میں میری چلیا میری چلیا کو سیر جی کے پاس لے کر آ جاتی ہے کیونکہ میری چلیا ہی پورے جنگل میں سے اچھا رنگ کرتی ہے ہاں تو تم ہو رنگ کروانے والی چلیا دیکھو چلیا یہ گھر میں نے اپنے بیٹے اور بہت ہوتے توفل میں دینے کی ملے بنایا ہے اور اس سے کیلئے مجھے بہت ہی سندر رنگ کروانا ہے تو اس گھر کو اچھے سے رنگ کر دوگی نہ اور اگر نہیں کر سکتی تو مجھے ابھی ہی بتا دو اگر رنگ کرنے میں تھوڑے سی بھی کلتی ہوئی تو میں تمہیں معافی نہیں دوں گا اے چلیا اچھے طریقے سے میری بات سن لو نہیں نہیں توتہ سیر جی میں آپ کے گھر کو بہت سندر رنگ کروں گی مینو چلیا میں آپ کو دو دن کا ٹائم دیتا ہوں دو دن کے اندر اندر تو میری اس گھر کو بہت سندر رنگ کر دوگی اگر دو دن کے اندر تمہیں رنگ نہ کیا تو تم تو مجھے پھر جانتی ہی ہونا میں تمہیں ایسی سزا دوں گا ایسی سزا دوں گا جو تم ذلگی بھر یاد رکھو گی ٹھیک ہے توتہ سیر جی میں آپ کے گھر کو بودن کے اندر اندر بہت سندر رنگ کر دوں گی آپ چنطہ مت کیجئے اور بھی فکر ہو کر جائیے یہ ساری باتیں پیر پر بیٹھا کالا کوا سن رہا ہوتا ہے کالو کوا کہتا ہے اچھا تو مینو چلیا کو نیا کام مل گیا ہے اگر مینو چلیا نے توتی سیر کا گھر میں اچھا سرنگ کر لیا پھر تو مینو چلیا بہت زیادہ میر ہو جائیں گی نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ مینو چلیا اس امیر توتے کے گھر کو صحیح طریقے رنگ نہ کر سکے پھر یہ کوا فوراں توتے سے اس کے پاس سیرا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سیر جی یہ مینو چلیا تو ایک دم بے کا جن کرتی ہے آپ کو اس کو لانکہ جن کرنے کے لیے نہیں دینا چاہیے تھا اے کوا تم کون ہوتے ہو مجھے یہ بتانے والے مینو چلیا صحیح رنگ کرتی ہے یا پھر گلت رنگ کرتی ہے اور ہاں میری بات سنو اگر مینو چلیا میری گھر کو اچھا رنگ نہیں کرتی تو میں اس کو بہت کڑی سزا دوں گا میرا نام سیر توتہ ہے اور میں اپنی بات سے کبھی بھی نہیں پھرتا ہوں اب تو میرے گھر کو مینو چلیا ہی رنگ کرے گی اور ہاں کوا اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوتی ہے تو میں تمہیں بھی کڑی سزا دوں گا اور تم اپنی سزا کے لیے تیار رہنا کوا بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے اور یہ سوٹا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ مینو چلیا توتے سیر کے گھر کو رنگ نہ کر سکے اور اس کے شرارتی دماغ میں ایک آڑیا آہی جاتا ہے کالو کوا مینو چلیا کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے بوجن میں جا کے دوائی ملا دیتا ہے مینو چلیا جیسے ہی مانو بیٹا اب میں کیا کروں توتے سیر کے گھر کو دو دن میں رنگ کرنا تھا جبکہ مینو تو طبیعت ہی بہت زیادہ خراب ہے پھر کالو کوا اچانک سے آ جاتا ہے دیکھو مینو چلیا میں تمہارے نے کیا لی کر آیا ہوں کالو کوا دوائی والا سوٹ مینو چلیا کو پینا دیتا ہے اور مینو چلیا کی تو طبیعت اور ہی خراب ہو جاتی ہے مینو چلیا کا بیٹا مانو چلیا بہت ہی سمجھدار ہوتا ہے اس کے دن میں ایک آڑیا آتا ہے وہ توتے سیر جی کے گھر کو خود ہی رنگ کر دیتا ہے ایک دم سندر اور پیارہ سا کیونکہ اس نے اپنی مینو چلیا سے رنگ کرنے کا کام سیح جو رکھا ہوتا ہے توتہ سیر جب اپنے گھر کو رنگ کیوں کو دیتا ہے تو وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے سینٹ ہی یہ رنگ میں نے نہیں کیا میرے بیٹے مانو چلے نے کیا ہے میری تو بہت ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے پھر توتہ سیر جب مینو چلیا کو بہت سارے پیسے دیتا ہے اور قوے کو سزا دیتا ہے میری پاؤں میں بہت درد ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں بھائے ایک تو بیٹی اوپر سے لنگڑی کالو کوا کام کرنے کے لیے پردیس گیا ہوتا ہے جب وہ اپنے گاؤں واپنے آ کر دیتا ہے تو کوڑی کوڑی سے پوچھتا ہے کہ ارے کوڑی کوڑی یہ لگڑی بچی کون ہے کالو کوا جی اب اس کو چھوڑیے یہ آپ کا بیٹا جگو ہے پر بتاؤ تو سہی یہ لگڑی بچی کون ہے کالو کوا جی میں نے کہانا آپ چھوڑیے آپ آرام کی دھے میں اس کا انتظام کر کے آتی ہوں ماما ماما میرے پاؤں میں بہت درد ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں کالو کوا جی میں اس کی ڈاکٹر سے دعائی لے کر آتی ہوں گوری کوا کالو کوا کی کان بھی کچھ کہتی ہے پھر میں آپ آرام کی بچی کو لے کر جنگل کی طرف چل دیتی ہے ماما یہ ہم کہاں پھر آ گئے ہیں بیٹا آپ یہاں بیٹھو میں آپ کے لیے ڈاکٹر کو بلا کے لاتی ہوں آپ آرام کی بچی اپنی ماں کا انتظار کرتی رہتی ہے اگر اس کی ماں واپس لوٹ کر نہیں آتی تو وہ بہت رونہ شروع کر دیتی ہے اسی جنگل میں سونی چلیا اور اس کی بیٹی سونہ چلیا بھی بیٹی تھے ماما ماما مجھے رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے کیا آپ کو بھی سنائی دے رہی ہے جی پیٹا سنائی تو مجھے بھی دے رہی ہے میں جنگل میں جا کے پتہ کرتی ہوں کہ کون رو رہا ہے سونی چلیا اس کی طرف چل دیتی ہے ارے بیٹا کیا ہوا ہے آپ کیوں رہی ہیں آنٹی جی آنٹی جی میرے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہے اور میری ماما ڈاکٹر کے پاس گئی ہے ڈاکٹر کو لینے کیلئے مگر وہ واپس لوٹ کر نہیں آئی ہے بیٹا آپ تمہاری ماں کبھی ہواپس لوٹ کر نہیں آئے گی بیٹا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلو میں آپ کا حیلاج کر رہوں گی سونی چلیا گوئی کی بچی کو ساتھ دے کر توتے ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہیں توتہ ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سونی چلیا بہن اس بچی کو چھوڑ لگی ہے آپ اس کو دوائیاں دیں کہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی کالی کوئی دوائیاں پکر سو جاتی ہیں سونی چلیا کالی کوئی کو اپنے گھر اٹھا کر لے آتی ہیں ماما یہ کالی کوئی کون ہے بیٹا اس کی ماں اس کو جنگل میں چھوڑ اس کا ڈاکٹر سے آلاج کروایا ہے کیونکہ اس کی پاؤں میں در تھی اور اب اپنے ساتھ گھر لے کر آئی ہوں ماما میں اب اس کے ساتھ کھیلوں گی خوش دن گزر گئی اور کالی کوئی بلکل ٹھیک ہو گئی کالو